ہماس کے اسرائیل کے خلاف شروع کیے گئے طوفان الاکسہ اپریشن میں فوجی افسران سمیت سات سو سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو گئے بین اللہ قوامی خبر رسان ادارے کے مطابق ہماس کے ہفتے کی صبح شروع کیے جانے والے طوفان الاکسہ اپریشن میں مجموعی طور پر یارہ سو سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ بائیس سو سے زائد افراد زخمی ہیں ہماس کے عملوں میں ہلاک ہونے والوں میں سینکڑوں اسرائیلی فوجی اور پولیس اہلکار شامل ہیں اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ہماس نے سینئر افسران سمیت 130 سے زائد اسرائیلیوں کو یرگمال بنایا ہوا ہے ہماس کی جانب سے ایک بیان میں اسرائیلی سیکیورٹی اہلکاروں سمیت بڑی تعداد میں لوگوں کو یرگمال بنایا جانے کی تصدیق کی ہے ہماس کا کہنا ہے کہ یرگمال افراد کو اسرائیل میں قید بے گناہ فلسطینیوں کی رہائی کے لیے استعمال کیا جائے گا دوسری جانب وقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے مطابق ہماس کے حملوں سے بوکھلائی ہوئی اسرائیلی فوج نے فلسطین میں شہری علاقوں پر شدید گولہ باری اور فضائی حملے شروع کر دیا ہیں شہری علاقوں اور امارتوں پر اسرائیلی بمباری سے بچوں اور عورتوں سمیت اب تک چارتھو تینہ فلسطینی جانب حق اور سینکڑ و زخمی ہو چکے ہیں اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے مطابق اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونے والے لوگوں کی تعداد میں رات و رات نمائیں اضافہ ہوا ہے اب تک چوہتر ہزار سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور چونسٹھ پناہ گاہوں میں منتقل ہو گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے مسلسل بے حصی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور فلسطین کی بجلی اب تک بحال نہیں کی گئی غزہ میں بجلی کی بندش ہسپتالوں کے لیے ایک بڑا چیلنگ بن رہی ہے اسرائیلی جاہریت سے زخمی ہونے والوں کو طبعی انداد دینے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امریکی اور فلسطینی ائرلائن سمیت متعدد ائرلائنز نے حالات بہتر ہونے تک پروازیں موتل کر دی ہیں مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ایسین ڈیجیٹل نیٹورک